آج وہ ایشیوز ہم اس طرح کے فورمز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اور بلا شبہ I've just gone through the manual جو اس کے فیچرز تھے اور content تھا کچھ پہلے مجھے جو بریفنگ بھیجی گئی اس میں کافی چیزیں cover کی گئی تھی میڈم چیئر پرسن بہت شکریہ آپ اس طرح کی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہیں اور جو ہمارے پارٹنرز ہیں اس میں ان کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا کہ آپ نے واقعی بڑی محنت کی میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا رہتا ہوں اور آج بھی ضرور کروں گا کہ اصل ٹاسک ہماری جو ہے وہ شعور تو ہے لیکن شعور محدود ہے ان چار دیواریوں تک جو ہمارا پڑا لکھا طبقہ ہے جو ہمارے دانشور ہیں ہمارے ٹیکنو کریٹس ہیں ان کو تو اس بات کا شعور ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں تکالیف کیا ہیں اور ان کا مداوہ کیا ہونا چاہیے لیکن شاید وسائل کی کمی کہہ لیں یا اس کے ساتھ ساتھ ویل کی جو کمی ہے کہ نیت ہے لیکن طاقت نہیں ہے اور وسائل نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو سیمنار روم سے نکال کے ابھی تک کھیت میں گلی میں کھلیان میں سڑک پہ نہیں لے جا پائے اور یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے اور یہ صرف حکومتی پیٹن ایج سے حکومتی سرپرستی سے نہیں ہوگا اس کے لیے میں بارہا یہ بات کرتا ہوں جب بھی آپ کے درمیان ہوتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں رویے بھی بدلنے ہیں اور اس کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک تحریک کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو سماجی مسئلے ہیں وہ ایک طرف سے شروع ہو کے دوسری طرف تک چلے جاتے ہیں ان کے تدارک کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے انہیں بہتر کرنے کے لیے ہم لوگ بہت اچھے ہیں وی آر سو گوڈ ان میکنگ پالیسیز انٹروڈیوسنگ رولز ریگولیشنز ان ایکٹنگ لوز بٹ انفارچنیٹلی وی آرہا ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی کہ وہ کون سی ڈسکنیکٹس ہیں کون سی کمیاں کوتائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو جو اصل لوگ ہیں ان تک لے جا نہیں پاتے میں نے پیرنٹنگ میانویلز دیکھے بہت زیادہ منت ہوئی ہے اور آپ سب لوگوں کو آپ کا کام جو ہے وہ قابل تحسین ہے ایک تو میں ایکسپیکٹ کے مجھے شاید کہنے کی ضرورت نہیں یہ ہوگا کہ ایلٹیمیٹلی آپ اس کی اردو ٹرانسلیشنز میں می میڈم جا رہے ہوں گے وہ انڈسٹوڈ ہوتا ہے ہو سکے تو جو گمٹ پارٹ کے اوپر ہے کہ اسے ہم نے کریکلم میں کس حد تک انٹرڈیوز کروانا ہے معاشرے میں اویرنیس کے حوالے سے کون کون سے ایسے سرکاری ادارے ہیں جو آپ کو پارٹنر کر سکتے ہیں اور جو آگے چلا سکتے ہیں لیکن جو میں نے کہا کہ ہماری ایک سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ ہم ہر چیز کا حل سرکار سے ڈھونڈتے ہیں یہ شاید جو موڈرن ورلڈ ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے یہ ایک ایسی اجتماعی ذمہ داری ہے جو ہم سب نے مل جل کے بھی ادا کرنی ہے اور یہ جو آج کا جو ایشو ہے پیرنٹنگ کا یا پرورش کا یہ تو ظاہر ہے ہر گھر کا مسئلہ آنا تھی ہر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اپنے بچپن بھی گزارے ہیں اور اب ہم والدین کے روپ میں بھی ہیں وہ گرینڈ پیرنٹنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں وہ بھی ایک خوبصورت سا اضافہ ہوتا ہے زندگی میں یہ ایشوز شاید ہمیں ہر کلاس میں نظر آئیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیف سبجیکٹ ہے جس میں میرے خیال میں جو وسائل ہیں یا جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہوتا ایک محدود وسائل والا ماں والی ماں یا باپ بھی بہت عالی اور عظیم پیرنٹس ہو سکتے ہیں اور ایک بہت جو ہائی اچیور ہے اور کنٹینڈڈ میں کہوں گا کپل ہے they may not turn out to be good parents for many reasons غربت افلاس بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس ایشو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے ان ذمہ داریوں سے بالکل ہی ایک طرح سے سمجھئے کہ وہ وہ پرے ہے وہ ہٹا ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو چائلڈ لیبر ہے وہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے وہاں پہ عبادی کا دباؤ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمیں ان ساری چیزوں کو فکس کرنے کے لیے درست سمت میں لے جانے کے لیے دوبارہ نیشنل کنسنسز کے ساتھ جس مشن کو ہم نے چھوڑ دیا ہوگا ہے اور ہم بھول گئے ہوئے ہیں بطور ریاست بھی اور بطور قوم بھی اس کی طرف واپس جانا ہوگا اور وہ فیملی پلاننگ ہے یقین مانیے ہمارے جو آج کے مسائل ہیں اگر ہم یہ سارے ہمیں جوڑے ہوئے نظر آئیں گے اس سب سے بڑے مسئلے کے ساتھ اور میں جب بھی کیابنٹ ہو کیابنٹ سب کمیٹیز ہوں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو کسی پالیسی میکرز کے پاس جاؤں میں بارہا کہتا ہوں کہ نہ تو ہمارے دین نے یہ حکم دیا ہوئے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور نہ ہی شعوری طور پر انسان جو ہے ہمیں اور جانوروں میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا کہ ہمیں طلب بھی دی اور ہمیں شعور بھی دیا ہمیں بھوک بھی لگتی ہے لیکن ہم سوچ کے کھاتے ہیں کہ ہم نے کتنا کھانا ہے اور کہاں پہ رکھنا ہے تو یہ جو ڈیمانڈ کی اور پھر شعور کی بات ہے کہ خواہش کیا ہے اور شعور کیا کہتا ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے ہی تو انسانیت ہے یہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایک وصف ڈالیا ہے اسی لیے تو آپ کو اشرف المخلوقات کہا گیا تو ہم سب کو نہ صرف اپنے تین بلکہ جہاں جہاں پہ ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں ہمیں پہنچانا چاہیے کہ چھوٹا فیملی سائز جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے دوسرا جو میں سمجھتا ہوں علمیہ ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ جو کلاس افورڈ کرتی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش اچھی کر سکے انہیں پڑھائے لکھائے وہ بچے جو کہ معاشرے کے لیے کل کو ایک مضبوط سیگمنٹ کے طور پہ ہماری اچھی نیکس جنریشن بنیں گے اس طبقے نے تو وہ سٹینڈرز رکھ لی ہے کہ ایک یا دو بچے ہم کریں گے اور ان کی پرورش کریں گے جو ڈس بیلنس ہوئے ہے جہاں پہ یہ مشن ہونا چاہیے تھا وہ بالکل بیلنس اس طرح ہو گیا وہاں پہ یہ ادراک اور شعور نہیں ہے اور اس میں ہم سب کا قصور ہے ہماری حکومتوں کا قصور ہے اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں اور ہم اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں اپنے اردگرد آپ کے اردگرد لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ڈومیسٹک سیونٹس کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو دیکھیں آپ ان کے رول موڈلز ہیں ہمیں ہر جگہ پہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات ان سے ڈسکس کرنی چاہیے کہ دیکھئے اگر آپ اپنے لیے اچھا مستقبل نہیں دے سکے اپنے بچوں کے لیے لیں اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ سوچ بچار کر کے اپنا فیملی سائز جو ہے وہ ڈیٹرمن کریں اپنے وسائل کے مطابق یہ بات سوچیں لیکن ہم نے انفورچنیٹلی اس چیز کو انڈسٹری بنا دیا اور چائیڈ لیبر اس میں سب سے بڑا ایندھن ہے اس انڈسٹری میں کہ جب آپ کو یہ سوچ ہو کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے چھوٹی عمر سے ہی اتنے زیادہ ارننگ ہینڈز ہوں گے رئی سے ہی قصر ہم نے نکال دی جب ہم نے انفیسی ڈیسائیڈ کرنا تھا ہم نے کہا کہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ بھی عبادی پہ ہی کریں گے وہ مسائل اور وسائل کو سامنے رکھ کے نہیں کریں گے تو یہ وہ فنڈمنٹلز ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم آنے والی نسلوں کو ایک خوشحال پاکستان دینا چاہتے ہیں تو اس پہ کھل کے ہمیں ڈیبیٹ کرنا ہوگا اور جو آج کا آپ کا ٹوپک ایم سوری اگر میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کے جو کور ہے جو بنیاد ہے وہ یہاں پہ پڑی ہے اور اس پہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے اس میں نہ کوئی سماجی دباؤ ہے نہ کوئی دینی اور مذہبی دباؤ ہے یہ آپ کے ہم کے سب کے سوچنے کی چیز ہے اور اس کو ہم جس حد تک جہاں جہاں ڈسکس کر سکتے ہیں جہاں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں وہ بھی اٹھائیں یہ آپ نے بہت اچھا کام کی ہے کہ چلے اس روشنی سے جو مستفید ہونا چاہتے ہیں انہیں آپ نے ایک بیسٹ پریکٹسز کے حوالے سے اس میں مختلف چیزیں دی ہیں میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا بطور بیٹے کے اور بطور باپ کے مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں تجربے میں تو نظر آتی ہیں لیکن یہ چیزیں ڈسکس بھی ہونی چاہیے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں میری اپنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے مائے فادر لیفٹ فار ہم چار بہن بھائی میں اس ٹائم کا فیملی سائز شاید یہی تھا میں ابھی پرچار بھی کر رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ فیملی سائز اور سکڑ رہے ہیں اس کلاس میں ہم میں سے یہ چاروں کا کلیم ہے کہ ہمارے باپ نے آج تک ہمیں جھڑکی شاید کبھی دی وہ تھپڑ تک نہیں مارا اور اسی وجہ سے ہمیں خود یہ فیل ہوتا تھا کہ اگر ہمارے باپ نے ہمیں اتنی زیادہ آزادی دے رکھی ہے یہ نہیں کہ روکتے نہیں تھے روکتے تھے لیکن آرگومنٹ کے ساتھ سمجھاتے بھی تھے والدہ میں اللہ انہیں غریقے رحمت کرے ان کا ایک رول تھا ماں کا ہوتا بھی ہے کہ وہ بچوں سے سختی بھی کرتی ہیں پیار بھی کرتی ہیں تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا تھا یہ چیز شاید ہم میں مزاجن کئی لوگوں میں نہیں ہیں ہم تھوڑا سا جلدی ری ایکٹ کر جاتے ہیں خاص طور پر جو ایڈولیسنس ہے اور پھر جو ٹینز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے مشکل دور ہے بطور بچے کے بھی اور بطور پیرنٹس کے بھی وہ آپ میں سے بہت ساروں کے کام آئیں گے نہ صرف آج کل بلکہ فیوچر کے لیے بھی اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی ایفٹس کرتے ہیں جس نیت کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور یہ سلسلہ جاری رہے کہ ان لکھی ہوئی چیزوں کی اور ان سوچی ہوئی چیزوں کی وجہ سے یا اس ایفٹ کی وجہ سے اگر ایک تھوڑے سے سیگمنٹ میں بھی بہتری آ سکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر جو اس میں ریسرچرز انوالڈ تھے جنہوں نے ایفٹ کی ہے جو ہمارے تینک ٹینکز تھے جو اس کو پبلشنگ میں جو ہمارے معاون تھے آپ ساری ٹیم کو بہت بہت ببارک ہو بہت شکریہ تینکیو مسائل سے آگاہی کے ساتھ ان کے حل کے لیے بھی مربوط اقتامات اٹھانا ہے بہتر معاشرے کی تشکیل میں رویوں پر نظر سانی کرنا ہوگی وسائل میں رہتے ہوئے مسائل کا حل نکالنا ہوگا خاندانی منصوبہ بندی پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا اور نوجوانوں کی صلاحیصوں میں مستفید ہونے کے حوالے سے نساب میں تبدیلی اور ان کی بہتر رہنمائی